بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ہماری یہ حد جمعے رات یا جمعے کو ویڈیو آ جاتی ہے جی جس میں ہم تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس وقت پاکستان ریال بھیج دینے چاہیے یا چند دن ویٹ کر لینا چاہیے یا جب چھوٹی جائیں گے اس ٹیم ساتھ لے جائیں یا بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم ویٹ کرتے رہے جیسے کہ آپ میرے کہنے کے اوپر یا کسی اور کی ویڈیو کا دیکھتے ہیں اس کے کہنے کے اوپر بھائی بیٹ کرتے ہیں اور بعد میں ایک ڈیڑھ لاکھ روپ کا نقصان ہو جائے ایسا نہ ہو جائے بھائی تو میں آپ کو تفصیل سے تھوڑی نیوز سے اپ ڈیڈ کر دیتا ہوں اور بات صرف کرنے کا وقت سے یہ ہوتا ہے بھائی دیکھیں یہ آپ کے میرے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں باغی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے بہتر علم وہی بے شک اسی کے پاس ہے ہمارے تو صرف آئیڈیاز ہوتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی کچھ پرفیکٹ بیٹھ جاتے ہیں بھائیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حال ہی میں ایک پردیسی بھائی کا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا فائدہ ہوا تھا میں نے ایک سے شاید وہ ویڈیو میں شیئر کی تھی بارال جی چلتے ہیں اس خبر کی مطلق اور سب سے پہلے آپ کو میں یہ میرے پاس میں نے کچھ چیزیں لکھ کر رکھی ہوئی ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی میرا پردیسی بھائی یہ سوچ رکھا ہے کہ بھائی جو ہم مثال کو طور پاکستان ریال بھیجنے چاہیے ہمیں کیوں نہیں بھیجنے چاہیے دیکھیں ہم نے پاکستان ہی ریال لے کر جانے ہیں ہم نے یہاں پر نہیں رکھنے ہیں ایک دن آپ کو بھی بتا ہے ابھی بھیج دیں ایک منت کے بعد بھیج دیں چھ منت کے بعد بھیجنے چھوٹی جانے کے ٹائم لے کر جائیں ہم نے پاکستان ہی ریال لے کر جانے ہیں نہ کہ یہاں پر یا انڈیا لے کر جانے ہیں ہم نے ہاں پاکستان میں بیٹھ کر اگر آپ ریال یا ڈالر لے کر سٹاک کریں گے اور جب مہنگا ہوگا اس ٹائم نکالوں گا وہ اللیگل ہے طریقہ ہم تو یہاں پر کماتے ہیں اور سیف کرتے ہیں یہ اللیگل نہیں ہے اچھا اس میں ہماری مرضی ہوتی ہے ہم چھوٹی ٹائم جاتے سمجھ ساتھ لے جائیں ابھی بیج دیں وہ ہماری مرضی ہے اچھا گھر میں ضرورت ہے تو ضرور بیجیں ورنہ وہ گھر سے جو گالییں پڑتی ہیں اس پر میرا بھی شمار آ جاتا ہے پھر کیونکہ بھائی کجھے مجھ سے میسیج کر کے وہ بیج بھی دیتے ہیں اچھا بارہ جی آج میں تمام پردیسوں کو یہ بولوں گا کہ اگر تو آپ یہ سوچ رکھی ہیں کہ بھائی میرے پاس دس ہزار ریال میں دس ہزار ریال کی چھوٹ سی آپ کو مثال دوں گا دس ہزار ریال میرے پاس پڑھا ہوا ہے اور بھائی میرے ایسا نہ ہوگا ہونے والے سمجھ میں میرے ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسا نہیں ہوگا جی ریال کے ریٹ کبھی بھی 63-65 کے اوپر نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی اس میں اضافہ ہوگا مثال کا طور پر میں مثال دے رہا ہوں اگر زیادہ بھی کچھ مجھے لگتا ہے ایسے ہوں گا نہیں اگر ہوتا بھی یہ معاملہ تو ایک آدھ روپے کا ڈیفرنٹ آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا بے فکر رہیے گا یہ ٹینشن مت لیں آپ اچھا نمبر دو یہ اگر اس ٹائم مجھے پتا ہے اس بار ہمیں تھوڑا حوصلہ بڑھائیں آپ اپنا تھوڑا انتظار ہمارا لمبا ہو رہا ہے تو اس لیے ویٹ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے تو باغی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ رزلٹ اچھے آئیں گے اچھا مجھے ایک چیز میں آپ کو اور تمام پردیشوں کو بتانا چاہوں گا جاتے ہیں کہ ہم ریال درہم میں کنمٹ کروانے چاہتے کہیں اگر ہوتے ہیں تو لیٹ مت کیجئے گا پاکستان اوپن مارکٹ میں درہم دو روپے مہنگا ہے ریال کی نسبت اور قطری ریال کی بات کر لیں تو سوہ دو سے ڈھائی روپے مہنگا ہے ریال کی نسبت جی مارکٹ تیز ہے قطری ریال اینٹ درہم کی یہ تو آپ کام ضرور کیجئے کہ اگر ملتے ہوں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا ہاں اگر آپ مثال تو سعودیہ سے ڈالر لینا چاہتے ہیں یا گولڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن گولڈ کا ریٹ اس وقت مارکٹ میں تیز ہی جا رکھا ہے ہاں ڈالر اس وقت ڈاؤن ہے اور جو کچھ خبریں میں نے سنی تھی کہ 300 پلس میں جا سکتا ہے ڈالر تو ہو سکتا ہے جی اگر ڈالر زاری سی بات 300 پلس میں جائے گا تو ریال 85 یا 90 پر ضرور جائے گا اور 85 90 پر جب ریال جائے گا میں آپ کو یہ چیز بھی واضح کر دوں تمام پردیسی بھائی سن لے میں نے 10,000 کی جیسے کے مثال دیئے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بھی 10,000 کی مثال دے کر بولتا ہوں اگر مثال کو طور پر کسی کے پاس 10,000 ریال اس وقت ہے اور اس نے سیف کیا ہوا ہے اور ریال کا ریٹ 85 یا 90 تک جاتا ہے یا 85 85 سے 90 کے راؤنڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کے پاس اگر 10,000 ریال بھی سیف ہوئے تو بھائی اس وقت کلکولیٹ کر کے آپ دیکھ لیں تقریباً تقریباً ایک لاکھ پاکستانی روپے سے لے کر تقریباً اس بندے کو ایک لاکھ پاکستانی روپے سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار کے راؤنڈ میں اس بندے کا فائدہ ہو جائے گا تو میں یہی چاہتا ہوں کہ تمام میرے جتنے بھی یہاں پر پردیسی بھائی ہیں ہم ایک فیملی ہیں آپ گھر میں ضرورت ہے بھائی آپ اپنے پاس سیف کریں چھوٹی جب آپ جائیں گے دو چار چھے منت کے بعد اس ٹائم اپنے ساتھ لے کر جائیے گا انشاءاللہ تعالی آپ خودی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیے گا ہمیں کتنے لاکھ کا فائدہ ہو گیا ہے بھائی آپ کو اگر مجھ سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ کہا ہر بندہ یار مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہے میں یہ نہیں بولتا اگر کسی بندے کو کوئی بھی کسی قسم کا مزید اس کے مصلح کو بات کرنی ہو تو آپ بیچے کمیٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں دوسرے بھائی بھی پڑھ لیں گے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا